زمین صاحب اب یہ آپ بتائیے گا یہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے ابتداء میں کیا آپ کو اس وقت تمام گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھتے ہوئے نظر آرہے کہ الیکشن کا انقاد ممکن ہو سکے گا یا آپ کی سوچ کچھ مختلف ہے ان موجود آلات میں میں خالہ الیکشن تو ہوں گے ٹائم کی بات ہے کہ جنوری کے لازٹ ویٹ میں ہوتے ہیں تھرڈ ویٹ میں دیکھیں چوند دن کا شیڈیول چاہیے مینمم اور اگر تیس نومبر سے چوند دن اگر ہم گنیں گے تو وہ کوئی چوبیس پچیس جنوری جا کے بلتا ہے اب جہاں تک حسن صدر صاحب بات کر رہے تھے میں تو طفلے مکتب ہوں وہ استادوں کی جگہ ہیں کانون میں آئین میں لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ لاسٹ پبلش سینسز پر ہوگا اب جو سینسز لاسٹ پبلش ہو جائے الیکشن تو اسی پر ہونا ہے یہ بھی آئین میں لکھا ہے یہ کوئی کانون نہیں ہے یہ جہاں کانونسٹیوشن میں سینسز کا ہے ففٹی ون میں شاید تو اس میں یہ وعدے ہے کہ جو لاسٹ پبلش سینسز ہے الیکشن اس پر ہوگا اب اگر آپ نے آئین کی اس شک کو توڑ کر اس سے پچھلے سینسز پر الیکشن کرانا ہے تو آپ وہ توڑ لیں یا آپ نے اس شک کو اوپر رکھ کے اس سینسز کے مطابق حلطیا کے الیکشن کرانا ہے تو اس شک کو تو رکھ لیں اپنی آئین کی کس شک کو کس شک پر ترجیح دینی ہے کیونکہ دونوں باتیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں لکھیا جا سکتا ہے کہ دو ہزار ستارہ میں جب آخری سینسز پبلش ہوا تو یہ آئین سازی ہوئی اس پر اور تو یہ کہا گیا کہ اگلا الیکشن اس سینسز پر نہیں ہوگا سینسز کلاوز کے ساتھ وہ آئین سازی ہوئی تھی یہ فور ون ٹائم ہے اس سینسز پر اگلا الیکشن نہیں ہوگا حسن پاشا صاحب اس پر جواب دیں گے لیکن نو اگست کو اسمیلیاں تحلیل ہوئیں تو نو اگست سے جو آٹ یا نو نومبر بنتے ہیں وہ نوے دن بنتے ہیں تو ان نوے دن کے اندر بھی تو رہتے ہوئے الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کر سکتا تھا پیپلز پارٹی نے تجویز بھی دی تھی کہ آپ سوائی عملہ لے لیں آپ اپنے عملے کی تعداد بڑھا دیں نہیں نہیں اس میں لوگوں نے اترازات داخل کرنے ہیں جو بھی حلقہ بندی ہوگی محمود مولوی صاحب الیکشن لڑتے ہیں ان کے حلقے میں اگر ایک یوسی اٹھ کے دوسری یوسی میں چلی جائے گی یہ جا کے اتراز کریں گے اسے اترازات کی ہیرنگ ہونی ہے اور جو ڈیو پروسس آف لاؤ ہے وہ تو لیمیٹیشن کا مکمل ہونا ہے آپ ڈیو پروسس آف لاؤ کو تو ختم نہیں کر سکتے لیمیٹیشن کرتے ہوئے کہ آپ ڈیو پروسس آف لاؤ کو ختم کر کے ہیسٹری لیمیٹیشن کر کے الیکشن کرا دیں گے جو لیمیٹیشن کا ڈیو پروسس آف لاؤ ہے وہ پورا ہونا ہے اور وہ اس کو جتنا بھی منیمائز آج الیکشن کمیشن کر سکتا تھا اس نے کر دیا ہے اور اس نے اس کو چودہ دن مزید اس نے اس کو کام کر دی نجید دن چودہ میرے خیال میں چودہ بیس دن جو ہے الیکشن پہلے ہو جائیں گے بیس سے کچھ دن پہلے ہو سکتے ہیں کیونکہ شیڈیول بھی آپ کم کر لیں چون دن سے کم نہیں کر سکتے نوے دن کی بجائے چھاٹھ دن کی بجائے چون دن کا شیڈیول لیں آئیں تو جو چیزیں کم ہو سکتی ہیں وہ تو ہو سکتی ہیں لیکن اب اس وقت آئین آپس میں متصادم ہے ایک آئین کی ایک شک آئین کی دوسری شک سے ٹکڑا رہی ہے یہ اب تیہ کرنا ہے کہ آئین کی کونسی شک جو ہے وہ زیادہ موتبر ہے اور کونسی شک جو ہے وہ کم موتبر ہے یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے یہاں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا لیں وہ شریک کر دیں کہ اس شک کی اہمیت کم ہے اور اس شک کی اہمیت زیادہ ہے لہذا آئین کی یہ شک توڑ لیں اس سے فرق نہیں بڑھتا اور یہ شک نہ توڑیں یہ میں اور آپ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں باتیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں صحیح